نمشکار میں ہوں پوانتیاگی کے اندر سرکار کی بدولت اب اتر پردیش میں رام جنم بھومی میں بھو رام جی کا مندر بن رہا ہے اور بائیس جنوری کو اس مندر میں رام للا کی مورتی کی پرانٹ پتشتہ ہونے جاری ہے ایسا بھو اور دیوے وہ کارکم ہونے والا ہے کہ جس کی دھوم آنے والے کئی سال تک لوگوں کے یادوں میں رہے گی اور یہ ایک ایسا کام ہوگا کہ اس کا پورا شرے موڈی جی کی سرکار کو جارہا ہے کہ اندر میں یادی موڈی کی سرکار نہ آئی ہوتی تو نشت جانئے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ پانچ سو پچاس سال ہندو سماج نے اس کی اڑچنوں کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے تیاغ تپستیا بلیدان دیا ہے اور اس کے باوجود بھی جو دیش میں سرکاریں تھیں وہ تشتی کرن کے قارن اس مندر میں روڑا بنی ہوئی تھی لیکن اب جب یہ کام ہو رہا ہے اس کو موڈی کا ماسٹر شٹروک کہا جا رہا ہے نشت روپ سے جن لوگوں نے اس کے لیے سنگرز کیا ہے جس کے لیے چار چار راجیوں کی سرکاریں انہوں نے گوائی ہیں شرے تو جانا ہی چاہیے لیکن اب ایک اور آپ دیکھیں گے کہ دھماکہ ہونے جا رہا ہے اور کیندر سرکار کے جو سی اے قانون ہے اس قانون کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لوکسوا کا جو چناؤ ہے دوہزار چوبیس کا اس کے پہلے ہی اس کو دیش میں لاغو کر دیا جائے گا اس کے پہلے بھی اس کے سنکیت دیئے گئے تھے کئی بار عمی شاہ جی نے بھی بولا ہے اور ساردینک روپ تھے میڈیا کے پروگرام میں عمی شاہ جی نے بولا کہ جلد ہی ہم سی اے کو لاغو کرنے جا رہے ہیں تو گرہ منترالے کے عدی نے یہ میڈیا میں آتے ہوئے یہ بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جلد ہی اس کو ہم لاغو کریں گے اس کو لے کر بیان باجی شروع ہو گئی ہے جس طرح سے بپکش کی عادت ہے چاہے وہ اسود دین اویسی ہو پھر چاہے کانگریس کے راسد علوی ہو پھر چاہے آر جی ڈی کے تیجسپی یادب ہو میڈیا میں بیان باجی انہوں نے شروع کر دی اور وہ بتا رہے ہیں کہ صاحب یہ تو جو ہے ہندو مسلم کرانے کا ایک ایجنڈا ہے آپ کو بتائیں یہ جو قانون ہے سی اے کا یہ تین دیشوں میں رہ رہے ہیں الف سنکیہ کو کو ناگرکتہ دینے کا قانون ہے نہ کی کسی کی ناگرکتہ لینے کا یہ جو تین دیش ہیں یہاں جو چھے الف سنکیہ کے ہیں وہ جو رہ رہے ہیں جس میں کی ہندو سکھ عیسائی جین اور پارسی یہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں کیونکہ ان کو شوشن کیا جا رہا ہے پرتانہ کیا رہی ہے اور اس لیے وہاں سے یہ دیش چھوڑ کر کے جب بھی کبھی جس کو وہاں دکت ہوئی ہے وہ بھارت آیا کیونکہ بھارت ہی ہندووں کا دیش ہے اب وہ ہندووں میں جو الف سنکیہ کے ہیں اس میں ایک تو عیسائی بھی ہیں وہ بھی بھارت کے وہ سوچتے ہیں کہ بھارت سے گئے تھے بھارت ان کے لیے سرکشت ہے جو بھارت کے ناغرک تھے اور کبھی نہ کبھی وہ افغانستان پاکستان یا بنگلہ دیش گئے وہاں ان کو پریشانی ہو رہی ہے وہ بھارت میں آ گئے لیکن ان کو ناغرکتہ نہیں ملی سرکار سے انہوں نے آگرہ کیا باقی سرکاریں اس کو ٹالتی رہی اور اب آپ سوچئے مسکل سے کچھ ہجار زنکیہ لاکھ میں بھی نہیں ہے لیکن بھارت میں ان کو ناغرکتہ نہیں دی گئی ایک طرف یہاں یہ بھی سچ ہے کہ لگ بھارت پانچ کروڑ بنگلہ دیش سے گھس پیٹی آ گئے اور وہ بشیس دھرم کے ہیں اس لیے ان کو آنے کے بعد یہاں کانگریس نے اور ٹی ایم سی نے مل کر کے سماج وادی پارٹی نے مل کر کے جس طرح سے ان کے لیے وفستائیں کی وہ کہیں بھی رہ سکتے ہیں کسی بھی سرکاری جمین پر قبضہ کر سکتے ہیں ان کو آدھار کارڈ بنا دیا بینک کے کھاتے کھل گئے اور وہ سرکاری یوجناوں کا لاب بھی لے رہے ہیں ان پھرجی آدھار کارڈ اور باقی چیزوں کے سارے تھے ان کو رہنے نے کسی کو دکت نہیں ہے کیونکہ لگتا ہے کہ وہ ووٹ بینک ہے لیکن آپ اگر ہندو کی بات کریں گے سکھ کی بات کریں گے یہاں تک کی عیسائی کی بات کریں گے کہ ان کو بھی ناغرکتہ دے دیں تو یہ سڑکوں پہ اتر جائیں گے ہم سب نے دیکھا کہ سی اے کے ویروت کے سمیے میں کس طرح سے اسوددین اویسی اور کانگریسیوں نے مل کر کے اور وامپنتیوں نے مسلمانوں کو جھوٹ بولنے کا کام کیا اور ان کو کہا تمہیں کاغج دکھانے پڑیں گے اور اگر کسی نے کاغج نہیں دکھایا اس کو تو یہ موڈی سرکار ہے یہاں سے دیش سے باہر نکال دیں گی بہت لوگ ایسے ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہیں اور بہت لوگ ایسے ہیں جو پڑے لکھے ہونے کے بابجود بھی ان نیتاؤں پر بشواس کرتے ہیں ان کو لگا جو یہ نیتا بول رہے ہیں سائد سچی بول رہے ہوں گے سی اے کانون کسی نے نہیں پڑھا لیکن جنتہ سڑکوں پر آ گئی یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو شاہین باگ بنے آپ دیکھیں کہ اس میں عام طور پر زیادہ تر لوگ کون تھے جو گریب طبقے کے ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن جو پڑے لکھے تھے وہ اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنے کے قارن ان کو بھڑکانے میں لگے تھے ان کے بچے نہیں بیٹھے تھے کوئی جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے بچے ماں ٹینٹ لگا کر نہیں بیٹھے تھے سڑک پر وہ گریب لوگ بیٹھے تھے ان کو پتہ لگا کہ ان کو روج بریانی کھلائی جا رہی ہے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں اور موڈی سرکار کے برود ایک نیریٹیو چلایا جا رہا ہے کہ موڈی تو مسلم بیرو دی ہے اپنا ایجنڈا سیٹ کرنا تھا ٹھیک اسی طرح کی بیان باجی اب پھر سے شروع ہو گئی ہے جیسے یہ خبر سامنے آئی کہ سی اے لاغو ہونے جا رہا ہے پھر سے بیان باجی ہوئی اور جیسا میں نے کہا اصد الدین اویسی اس پر پھر سے بول رہے ہیں یہ قانون تو گیر سمیدھانک ہے موڈی سرکار ہندو مسلم چاہتی ہے تیجسوی آدو یہی بیان دے رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ بھائی اس میں اس بھارت کا جو مسلم ہے اس کو نہ تو کسی کو بھار نکالا جا رہا ہے نہ کسی کی ناغرکتہ جا رہی ہے ایون اس سی اے لاغو ہونے کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ آسانی سے جو گھس پیٹی ہیں یہاں پر بنگلہ دیس سے آئے ہوئے ان کو بھی نکال پانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ پچپ بنگال سے وہ انٹری ہونے کے بعد جو وہ پہلی بار پچپ بنگال میں آئے ہیں ایسے گروہ سکری ہیں کہ ان کے سارے ڈوکومنٹ بنا دیتے ہیں ان کا آدھار کارڈ بنا دیا ان کا بینک کھاتا کھول دیا ان کا پین کارڈ بنا دیا یہاں تک کی پاسپورٹ تک بھی بنوانے میں کامیاب ہوئے ایسے گروہ کو کئی بار اتر پردیش کی پولیس نے پچھلے دنوں پکڑا ہے کہ پورا گروہ چل رہا ہے کس طرح سے وہ پیسے دے کر کے فرجی ڈوکومنٹ کے آدھار پر پاسپورٹ تک بنوا دیا روہنگیاوں کا اب ان کو کیسے پولیس کھوجے گی کیسے باہر نکالیں گے ایک انوان کے انصار سنکھیا تو ان کی پانچ کروڑ ہے لیکن یہ جو راجنیتی قدل ہیں ان کو لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں یدی ہم نے ان گھسپیٹیوں کے پکش میں بولنا سروح کیا تو باقی جو مسلمان ہیں وہ خسو جائیں گے اور تمہیں ووٹ دے دیں گے تو ووٹ لینے کی ہوڑ میں ساری پارٹیاں پھر سے ایک بار بیان باجی کرنے پر اتر آئی ہیں لیکن اس کا سیدھا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوگا دوہزار چوبیس کے چناؤں میں جتنا ویسی جور سے بولیں گے جتنا تیجسوی عادب جور سے بولیں گے جتنا ممتاب اینرجی چلائے گی جتنا اکھلیش عادب چلائے گا نچت جانئے کہ اس بار ہندو سماج جاک چکا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ رام مندر ہو تو یہ چلاتے ہیں جبکہ اس میں وہ ہمارا ہی مندر تھا توڑ کر کسی بابر نے اس پر گمت بنائی تھی ہم واپس اگر بنا رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں وہ ایسی بولتا ہے کہ ہماری ایک مججد کو شہید کر دیا گیا مججد تھی کیا یہاں بابر پیدا ہوا تھا کیا یہ بابر نے بنائی تھی کیا نہیں بنائی سارے ایویڈینس ہیں کہ وہ ایک آکرمنکاری تھا کس طرح سے لوٹ پاٹ کرنے بھارت میں آیا تھا کس طرح سے ہمارے مندروں کو دھوست کیا اور ہجاروں مندر کو دھوست کیا پرمان ہیں لیکن وہ ایسی کو تو لوگوں کو بھڑکانا ہے کیونکہ اسے یہ صد کرنا ہے کہ مسلمانوں کا یدی کوئی نیتہ اس بھارت میں ہے سب سے کٹر وہ تو میں ہوں تو اس کی بین باجی شروع ہو گئی ہے لیکن اس بار دیش کے مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا کہ پہلی بار آپ کو سڑکوں پہ اتارا دنگے فساد ہوئے اس کے قارن آج بھی بہت سارے لوگ جیل کے اندر بند ہیں سزا کاٹ رہے ہیں ان نیتاؤں کا کوئی بچہ جیل میں نہیں گیا ان کو کچھ نہیں ہوگا تو ان کے بھڑکائے میں نہ آئے پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں پہلے بھی سمجھا دیا گیا اور قانون پڑھیں اور بتائیں کہ بھارت کا کوئی بھی مسلمان اس دائرے میں نہیں آتا کسی کو کوئی دکت نہیں ہے جیسا آپ دیکھیں کہ دس سال سے یہاں موڈی کی سرکار ہے ایک بھی مسلمان کو کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کیا کہ جو سرکاری یوجنا کے اندر دے رہا ہے وہ مجھے نہیں ملی جو راسن مل رہا ہے ہر مہینے کا اسی کروڑ لوگوں کو اس میں مسلمانوں کو نہیں دیا گیا کیول ہندو ہندو کو دیا گیا ایسا تو نہیں ہے مکان بھی ملے ہیں اجولہ گیس بھی ملی ہے بیما کی لاب بھی مسلمانوں کو ملائے یعنی بینا بھید بھاو کے موڈی سرکار کا جو نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وسواس اور سب کا پریاس کہیں نہ کہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے امانداری سے دکھائی دیتے ہیں پھر ان پر سوال اٹھانے کا سوال کیا ہے سوال کیول وہی ہے ان کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کے پکش میں بولیں گے ان کو بھڑکا کر دنگا فساد کرائیں گے تو شاید ہندو مسلم ہو کر مسلمان ڈر جائے اور وہ ان کو ووٹ دے دے تو برحال ووٹ لینے کا چکر ہے اور ووٹ لینے کے چکر میں ہی آپ کو بتا دوں کہ کانگریس نے دیش کی آجادی کے پہلے سے یہ شڑی انتر کرنے شروع کر دیئے تھے اور دیش کا بٹوارہ بھی کیا گیا دھرم کے آدھار پر ان کو لگتا تھا کہ پرمننٹ تمہیں مسلمان ورگ جو بھی بھارت میں ہے وہ ووٹ دیتا رہے گا ہم یہ صد کرتے رہیں گے کہ ہم تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں ایسے ایسے قانون بنائے گئے کانگریس کے دوارہ جو کیول تشٹی کرن کا ایک پکا ادھارن دکھائی دیتا ہے لیکن ایک بار پھر سے یہ بھی پکشی ڈل سڑکوں پر اتارنے کی تیاری کر رہے ہیں اترنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن اس بار سناتنی جاگے ہیں مسلمان بھی جاگرت ہے اور آج کیونکہ مسلمان بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ دس سال موڈی سرکار کو ہو گئے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا کھامو کھا ان کو ڈرائیا جا رہا تھا اس بار ان کی کوئی چال چلنی نہیں ہے اور اس بار آپ دیکھیں گے کہیں بھی دھرنا پردرسن آپ کو نہیں ملے گا اپنے پارٹی کے کارے کرتاؤں کو جرور یہ لوگ سڑکوں پہ اتار سکتے ہیں لیکن آپ لوگ سبھی دیش کے جو ناگرک ہیں میں کہنا چاہوں گا کہ چوکنے رہیں اور کسی بھی نیتا کے بھیکائے میں نہیں آئے یہ قانون کیول ناگرکتہ دینے کا ہے ناگرکتہ لینے کا نہیں تو جو یہ تین دیشوں کے لوگ ہیں پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش کے جس میں دلیت ہیں جس میں سکھ ہیں جس میں جین ہیں جس میں بہت دھائیں پارسی ہیں کیا ان کو ناگرکتہ نہیں ملنی چاہیے سوال یہ ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں ویڈیو کو شیئر بھی کریں وندے باترم